اس نے تھنڈک کے موسم میں محبت سے بیٹھو ہی رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکری جو محبت سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹھنے کو اپنے پاہدانے کو گل فرمائے ہیں اس محفل کو اپنے پاہدانے کو گل فرمائے ہیں اور صاحب ہے خالانہ میں جنہوں نے موسم کی چاہیے ہیں شادین سانے آبازنے کے سلسلے میں مولا تعالیٰ ان کی جائز محصدوں کو پورا فرمائے ہیں اور بھر میں برکاتیں آتا فرمائے اور جو شادیاں ہونے والی ہے مولا تعالیٰ تمام دناوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے کرشانیوں سے پروہ دیواریان پورو پروہ مرمانوں کو سب کو تمام مومنین کو مولا امیل آمان کا فرمائے ہیں مولا تعالیٰ ان کی طرف سے ملتے ہیں اس کا خراقات جو چکا ہے من کا فرمائے ہیں بیا مجھدہ بری چند آتا کم ان کو دکا کشاہ سامات کرے ہیں ادوہ درام سمٹھنے بھرو دیر کے لئے میں بھی آجی آئے چاہرین بڑھ اچھے انداز مگاہا ہے کون کمتا ہے دور رہتے ہیں کون کمتا ہے دور رہتے ہیں بڑھ کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کیا ہوا دور جو مدینوں میں میرے دل میں فضول رہتے ہیں اور منتا تو ہوں منتا کو شاہوں میں دکھا دو منتا کو شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے پکڑا نہ ملا ہو اور آتا ہے فتیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا خود بھوئی کر دیں اور خود کہیں منتے کا حلا ہو خود بھوئی کر دیں اور خود کہیں منتے کا حلا ہو پر انہیں 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 سیدنا قرآن کرنے کی مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں اللہ تعالی نے انہوں نے سمجھ گیا اور حموم گیا کہے میرے بندوں جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے جب بھی تمہیں کوئی خوشی برموقع آئے تو انداز کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کرو یعنی خوشیاں منانے کا انداز رکھنے ہوں نے سکھایا قرآن نے میں بتایا کہ خوشیاں منانے کا انداز کیا ہے آج دنیا والے خوشیاں ماناتے ہیں ان کا انداز عمل ہے دنیا والوں کے خوشیاں منانے کا انداز عالق ہوتا ہے مگر آؤ قرآن میں سکھاتا ہے کہ یہ دیوانوں اے کلمہ پڑھنے والوں پر یادتا کے امدوں مصطفیٰ علیہمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں خوشی منانے کا طریقہ تم قرآن سے سیکھو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں خوشی کا موقع آئے تمہیں خوشی منانے کا موقع میں جب بھی تمہیں اللہ کے طرف سے کوئی نعمت میں کوئی خوشی نہ سیکھو تو خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ رب کی نعمتوں کا ذکر کرو خوب چرچا کرو اللہ کا ذکر کرو یہ خوشیاں منانے کا انداز قرآن سکھا رہا ہے یہ خوشیاں منانے کا انداز ہمیں اسلام نے بتا رہا ہے اے مسلمانوں سے یہ خوشیاں اس طرح منائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے تمہارے رسول تم سے راضی ہو جائے یہ خوشی منانے کا انداز قرآن تمہیں بتاتا ہے اے مسلمانوں دیکھو آج جس محفل میں شادی خانہ آبادی کے موجودے ہیں ہمیں پہلے پاک میں آئے ہیں شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں سے نتائی گئی ہے حضرات اسلام نے سب سے پہلا رشتہ جو ہے میاں اور بیوی کا رشتہ ہے اسلام نے سب سے پہلا رشتہ وہ ہم میاں بیوی کا جگہ حضرات آؤ دھو اتنا پاکیزہ رشتہ اتنا پیارہ رشتہ دنیا میں رشتے بہت ہیں کئی قسم کے رشتے ہوتے ہیں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں مگر جو سب سے پاکیزہ رشتہ سب سے پہلے اسلام میں جلا ہوئے جو میاں بیوی کا ہے شامر عورت کا ہے حضرات آج کی اس پرفتن دور میں آج کی اس پرفتن مامور